فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو چیزیں مجھے پتا چلی ہیں ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات تھی پاکستان تحریک انصاف کے وفد کے ساتھ اور اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں ایک وفد جانا تھا جس نے ملاقات کرنی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے غالباً بریسٹر گور صاحب وغیرہ باقی سارے بھی تھے اس میں تو اس نے ملاقات کرنی تھی رات نو بجے مولانا فضل الرحمان صاحب سے لیکن ان کو آگاہ کر دیا گیا جب یہ بالکل جانے کے لیے تیار تھے تو ان کو بتایا گیا کہ جی آپ ملنے کے لیے نہ آئیں وجہ یہ ہے کہ حکومتی وفد آیا ہوا ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے ملاقات کر رہے ہیں تو ایک بات تو ایک فیکٹ ہو آپ یہ دین میں رکھیں اور پھر یہ بتایا گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ سے کل ملاقات کریں گے یعنی آج کے دن میں ملاقات کر لیں گے دوسری بات یہ ہے کہ کیا حکومت آج آئینی تنمیم لانے جاری ہے تو یہ کلیم خواجہ آصف صاحب نے کیا ہے ہوا یہ ہے کہ آج کیونکہ ہفتے کا دن ہے اور ہفتے والے دن جو ہے پارزیمنٹ کی چھٹی ہوتی ہے نورملی یہاں پہ سیشن نہیں چل رہا ہوتا لیکن چھٹی والے دن بھی جب کوئی کام کرنا ہو تو پھر تو اسمبلی کا سیشن آ بھی جاتا آپ کو یاد ہے جب عمران خاند صاحب کی حکومت گرائی گئی تھی تو اس دن بھی ایسی صورتحال تھی تو خواجہ آصف صاحب نے کلیم کیا ہے تو چھٹی والے دن جو ہے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا پھر سینٹ کا اجلاس بھی بلایا گیا تو ایک تو آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر تو کوئی آئینی ترمیم لانی ہے فوری طور پر تو یہ دو اوپر نیچے سیشن آ رہے ہیں ان میں ہو سکتا ہے ممکن ہے لیکن کیا اتنی اجلت میں آئینی ترمیم آ سکتی ہے تو ماضی میں ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ ہوا ہو دو تھا یہ ایک سریعت اکٹھی کرنا پھر ایک آئینی ترمیم کو لے کر آنا یہ نارملی ایک لینٹھی پروسس رہا ہے اس کے اوٹیویٹس ہوتی ہیں لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں اس کے اوپر جب وہ ڈسکشن ہوتی ہے اس کے بعد ایک ایک شک کے اوپر پھر جا کے یہ آئینی ترمیم ہوتی ہے کوئی آسان چیز نہیں ہے جو لامیکرز ہیں وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں لیجسلیچرز جو ہیں جن کو آپ ایمینیز کہتے ہیں یا سیریٹرز کہتے ہیں لیکن پاکستان کی تاریخ بہت عجیب ہے سیاسی تاریخ بہت ہی عجیب ہے یہ چیزیں اچانک بھی ہو سکتی ہیں خواجہ آصف کا دعویٰ ہے کہ جناب ہمارے نمبر پورے ہو گئے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ہم آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں جبکہ وزیر قانون جو ہیں انہوں نے ایسی کسی چیز سے لاعلمی کا اظہار کیا انہوں نے کہا جی نہیں آئینی ترمیم حکومت آج کے دن میں نہیں لاری کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آ رہی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں آ رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف کنفیوز ہے پاکستان طریقہ انصاف کو ابھی بھی نہیں پتا کہ آئینی ترمیم حکومت آج لاسکتی ہے یا نہیں جو ایجنڈا آیا قومی اسمبلی کا اس کے اندر تو آئینی ترمیم کا ذکر نہیں ہے لیکن دیکھئے بہت دفعہ ایسا ہوا کہ ایجنڈے میں کوئی اور چیز تھی اور اس دن جو ہے وہ اچانک تبدیلی کر کے کوئی اور چیز سامنے آگئی تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے سپیکر اس کو کر سکتے ہیں وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں وہ اس کو کر سکتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں نے رابطہ کیا ہے چند رابطے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک انہوں نے کوشش کی کہ کامل علی آگا صاحب سے رابطہ ہو اور اس بارے میں انہوں نے پروید علی صاحب اور مونی صلی اللہ صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ کامل علی آگا ایک سینیٹر ہیں اور وہ پروید علی کے زیادہ قریب ہیں اس کمپیر ٹو چودری شجاعت حسین تو وہ ادھر کھڑے ہو جائیں لیکن وہ اکیلا سینیٹر ہے کاف لیگ کا مسلم لیگ کاف کا تو اب دیکھیں کامل علی آگا صاحب کہاں جاتے ہیں لیکن کبھی امکان ہے کہ کامل علی آگا صاحب شاید حکومت والے کیمپ میں چلے جائیں دوسرا اکتر مہنگل صاحب سے رابطہ کیا پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں نے اور بار بار رابطہ کیا تو اکتر مہنگل صاحب کے پاس دو سینیٹر ہیں اور جو ان میں ایک ہیں وہ آزاد خاتون ہیں نصیمہ صاحبہ اور ایک مکار صاحب ہیں یہ دونوں سینیٹر اکتر مہنگل صاحب سے تعلق رکھتے ہیں ان کی پارٹی کے ہیں تو ان دو سینیٹر کے بارے میں اکتر مہنگل صاحب نے کہا جی میں تو آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ میں نے ان کو منع کیا ہے اور میں نے ان پر پورا دباؤ ڈالا انہوں نے مجھے یقین بھی دلایا کہ وہ کوشش کریں گے لیکن ان پر دباؤ بہت سیادہ ہے یہ بھی کہا گیا کہ ایک کی جو کوئی الارٹمنٹ کی زمین ہے وہ کینسل کی جارہی ہے دوسرے کے کراچی میں گھر کے اوپر تھریٹ کیا جارہا ہے اور انہیں بہت پریشان کیا جارہا ہے دونوں سینیٹرز کو تو جو سینیٹرز ہیں وہ بھی درہ خطرے میں ہیں اس طرح بھی 58 کی تعداد جو ہے وہ حکومت کے پاس ہے اے این پی کو ملا کے کیونکہ اے این پی کیونکہ درداری صاحب کے عشائیہ میں بھی شامل تھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایمل والی خان صاحب اور ان کی جماعت جو ہے وہ اپنے تین سینیٹرز کے ساتھ حکومت کے ساتھ جائے گی ایمکی ایم بھی ادھر ہے بلوچستان عمامی پارٹی بھی ادھر ہے کچھ آزار سینیٹر فیصل بارڈا جیسے محسن نکوی جیسے ایک دو اور ہیں یہ سارے ادھر ہی ہیں تو اگر آپ یہ سارے اکٹھے کر لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 58 کی تعداد حکومت کے پاس اپنی ہے ان کو 64 کی تعداد چاہیے جو میری انفرمیشن ہے تو ان کو چھے مزید سینیٹرز چاہیے 58 ان کے پاس ہیں اب پانچ فضل الرحمن صاحب کے پاس ہیں ایک جو ہے کامرلی آگا صاحب ان کو ملتے ہیں تو یہ 59 ہو جاتے ہیں دو اگر ان کو مل جاتے ہیں سینیٹرز اکتر منگل صاحب کی پارٹی کے تو یہ پھر ہو جاتے ہیں ایک سٹھ پھر بھی فضل الرحمن صاحب کی ان کو ضرورت پڑے گی فضل الرحمن صاحب نے ایک بات کی ہے اور یہ بات انہوں نے فضل الرحمن صاحب نے اوپن لی ان کے لوگوں نے یہ بات کی ہے انہوں نے کہا جی ہمارے دو سینیٹرز پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے یعنی دو سینیٹرز ایسے ہیں جو ہماری مرضی کے غلاب ووٹ ڈال سکتے ہیں لیکن دیکھیں کیونکہ دیفیکشن کلاؤز لگ جاتی ہے یہ جو فیصلہ ہے دا دوزر بائس میں تو اس کو آپ درہ کلیر کر لیں کہ فضل الرحمن صاحب نے پھر بھی کہا کہ میرے دو سینیٹرز ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ کر بھی سکتے ہیں تو ایک آدھے ووٹ کا فرق ہے سینیٹ کے اندر اگر فضل الرحمن صاحب ساتھ نے حکومت کا تو پھر ان کے نمبر پورے ہو جاتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر سیچویشن کیا ہے قومی اسمبلی میں پاکستان طریقہ انصاف کے جیتے ہوئے ازاد امیدواروں کے بغیر ممکن نہیں ہے ابھی تک ایک سیٹ اور جیت لی ہے حکومت نے دھاندلی کر کے جنوبی پنجاب میں ابھی پیپس پارٹی کو جتوائی گئی ہے وہ سیٹ بڑے لمبے مارجن سے اب تو مارجن بھی بہت لمبے ہوتے ہیں اب تو فارم 47 نہیں فارم 45 بھی تیار کروایا جاتا ہے پہلے سے ہی تو سب کو پتا تھا کہ کیا ہوگا الیکشن میں الیکشن کمیشن کو بھی پتا تھا سب کو پتا تھا تو وہاں پہ پیپس پارٹی کو جتایا گیا تو ایک سیٹ ان کے پاس اور آگئے اب وہ اگر سیٹ کا الیکشن کمیشن جو ہے ریزرٹ جاری کر دے اس کے بعد وہ نوٹیفائی ہو جائے تو وہاں سے ایک سیٹ ان کی بڑھ بھی جائے گی لیکن ابھی ٹائم لگے گا پھر بھی کر کر آکے اگر نمبر پورے بھی کریں فضل الرمان صاحب کے آٹھ بندے بھی ان کے ساتھ مل جائیں پھر بھی ان کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جیتے ہوئے آزاد و عیدواروں کی ضرورت پڑے گی پاکستان تحریک انصاف کے جیتے ہوئے آزاد و عیدواروں میں سے کچھ کے نام سامنے آ رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ووٹ ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے تھے ریاض فتیانہ پھر پتا چلا وہ پاکستان میں نہیں ہے کلیم کیا گیا کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی کہ جو بلوچ صاحب اغواہ ہوئے ہیں ان کے بارے میں لیکن ان کے بارے میں بھی عجیب عجیب باتیں آ رہی ہیں سامنے پھر کچھ لوگ مبارک زیب صاحب کے بارے میں کہہ رہے تھے مبارک زیب صاحب بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے علاقے کے لوگوں سے ان کے مفاد میں فیصلہ کروں گا ان سے مشورہ کروں گا میں عمران خان کا ساتھی ہوں لیکن وہ کٹیگوری کے لیے انہوں نے یہ جملہ نہیں کہا کہ میں کسی بھی آئینی ترمیم کے حق میں کبھی ووٹ نہیں ڈالوں گا ایسا کٹیگوری کے لیے انہوں نے نہیں کہا وہ گول مول بات کرتے ہیں لیکن حکومت سے کہتے ہیں کہ مجھے حق دو میرے خیال میں وہ اس سچویشن کو استعمال کر رہے ہیں تھوڑا ساتھ دباؤ ڈالنے کے لیے سبائی حکومت کے اوپر کہ ان کو فنڈ شنڈ مل جائیں ذرا وہ اپنے علاقے کے اندر تھوڑی فنڈنگ شنڈنگ ہو جائیں ان کو بوریوں کا موں کھول جائیں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے تمام ایم این ایسکوں کے جناب میرے علاقے میں فنڈ آ جائے میں کام شام کر رہا ہوں ان کو میرا نام بن جائے یا کوئی منصوبے بغیرہ لے لوں اس طرح کی چیز ہوتی ہے لیکن وہ اس موقعے کو اس طرح استعمال کر رہے ہیں میں اپنے علاقے کے مفاد میں فائدے میں کروں گا حکومت مرسا زیادتی نہ کرتے لیکن کٹیگوری کے لیے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں کسی صورت بھی اس حکومت کی آئینی ترمیم کے اندر ووٹ کبھی نہیں ڈالوں گا ایسا انہوں نے نہیں کہا کچھ اور لوگ بھی نام سامنے آ رہے ہیں لیکن ان میں سے کچھ لوگ پاکستان سے باہر ہیں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے سفزادہ فیملی جو ہے جو جنگ سے ہیں امیر سلطان صاحب اور محبوب سلطان صاحب ان کا کوئی لوگ نام لے رہے تھے تو ابھی ان کے کچھ لوگوں نے میرے سے رافتہ کیا انہوں نے کہا جی کہ وہ تو پاکستان میں نہیں ہے اور وہ جلدی آ بھی نہیں رہے ان کا یہ بقول ان کا یہ کہنا تھا تو اب معاملہ یہ ہے کہ کیا آج کانون سازی ہو سکتی ہے اور کیا فضل الرمان صاحب بوٹ حق میں ڈالیں گے تو چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ایک تو یہ ہے کہ دو بجے پاکستان تریکن صاحب کی اپنی میٹنگ ہے کہ اگر آج کانون سازی ہوتی ہے یا آئینی تنمیم ہوتی ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے دو آپشن ہے یا تو وہاں بھی شور موچھ آئیں ایکسپوز کریں یا پھر بائیک آٹ کر کے اس سسٹم کا حصہ نہ بنیں اور وہ یہ کہیں گے ہم اس کا حصہ ہی بن دیں ہم یہاں سے نکل کر باہر جا رہے ہیں تین بجے اجلاس شروع کیا جا رہا ہے اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو کرنے کی کوشش کی جائے گی اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ فضل ریمان صاحب کے موقع پر جو تھوڑا ٹویسٹ آیا وہ ہے کیا نمبر ایک فضل ریمان صاحب پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ فارم 47 پر بنی ہوئی جالی اسمبلی ہے یہ جالی مینڈیٹ والی اسمبلی ہے یہ اسمبلی لیجٹی میٹ ہے ہی نہیں لیکن پھر ہم نے دیکھا تر دن پہلے فضل ریمان صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا اور فضل ریمان صاحب کو اس ترمیم کا حصہ بننا چاہیے تو یہاں فضل ریمان صاحب نے ایک شفٹ تھوڑا سا چینج کی اپنا گیر دوسرا فضل ریمان صاحب نے ایکسٹینشن کے اوپر تو نہ بولی ہے لیکن عدلیہ میں اسلاحات کے اوپر انہوں نے نا نہیں بولی یعنی ایک جالی مینڈیٹ والی بھی اگر حکومت یا اسمبلی عدلیہ میں اسلاحات لے کر آتی ہے اپنے فائدے کے لیے تو فضل ریمان صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا فلحال جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں لیکن کیا فضل ریمان صاحب ووٹ ڈالیں گے ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ دیکھیں پاکستان طریقہ انصاف کی دوبارہ فضل ریمان صاحب سے ملاقات ہونی ہے چند گھنٹے میں خبر آتی ہے فضل ریمان صاحب کو تو ووٹ ڈال رہے ہیں چند گھنٹے میں آتی ہے کہ نہیں ڈال رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے کئی ایسے ایمین ایز ہیں جن کی عزت اس بات پر ٹکی ہوئی ہے کہ فضل ریمان صاحب ووٹ ڈال دے تو ان کی عزت بچ جاتی ہے اگر فضل ریمان صاحب نے نہیں ڈالا تو پھر ان کو ڈالنا پڑ جائے گا ووٹ اور جب یہ ووٹ ڈالیں گے تو ان کی سیاست ان کی عزت یہ اس کا کیا بنے گا یہ میں نہیں جانتا کیونکہ حلقے کے اندر لوگ بہت غصے میں اور لوگوں نے ایک ہی بات کر کے ووٹ دیا تھا کہ آپ نے عمران گان کا ساتھ دینا ہے اس کو نہیں چھوڑنا ووٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے یہ مجھے سارے ایمین ایز نے بتایا یہ بات اچھا ایک اور چیز ہے کہ یہ جو آئینی تنمیم ہے اس کو ابھی تک خفیہ رکھا گیا ابھی اس کے سارے مدرجات سب کے سامنے نہیں ہے پاکستان بیپس پارٹی کے لوگوں سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آئینی تنمیم کس چیز کے اوپر ہونے جا رہی ہے ہم دے خبروں میں سنا ہے یا کوئی وزیروں کے موہ سے سن لیا یا کوئی ادھر سے اودھر سے کوئی خبر نکل گیا آگئی ہمیں ابھی تک کوئی مسودہ یا کوئی پیپر یا کوئی چیز یا کوئی آوٹ لائن اس کی نہیں ملی اچھا اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے اب تک جو دعوے سامنے آئے ہیں اگر آپ نے کچھ بھی کرنا ہے تو سب کی عمر کی حد بڑھا دے سب کو مل جائے تو ملے بھی مل جائے تو اس میں ایک تو یہ کوشش کی جائے گی لیکن اس میں فضل الرحمن صاحب نے انکار کر دیا صاف فضل الرحمن صاحب اگر اس آئینی تنمیم کا حصہ ہوگے تو پھر یہ تو نہیں ہوگا ہاں اگر وہ اس آئینی تنمیم کا حصہ ہوگے پھر کچھ اور ہوگا وہ جو کچھ اور ہوگا وہ کیا ہوگا وہ جو سینیورٹی والی شرط ہے وہ اس کو ختم کرنے پر آزی ہے کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ پہلے تین یا پہلے پانچ ججوں کے اندر سے ہم چوز کر دیا کریں گے ویسے پانچ ججز کا نام سنا جا رہا ہے پانچ ججز کا نام کیوں لیا جا رہا ہے وہ میں آپ کو بتا لیتا ہوں جو پہلے تین ججز ہیں نا منصور عدی شاہ صاحب منی بکتر صاحب اور یا یافریدی صاحب ان تینوں کے بارے میں حکومت کی رائے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ تینوں وہ ججز ہیں جنہوں نے فیصلہ لکھا مخصوص نشستوں کا قاضی فائد عیسا صاحب کی رائے کے خلاف اس کے بعد جسٹس امین الدین خان صاحب اور جسٹس جمال خان مندخیل صاحب یہ دو جر صاحبان تو اس میں جو نام آ رہا ہے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس امین الدین خان صاحب کو بلایا جا سکتا بنایا جا سکتا ہے غالباً یہ وہ جاج ہیں جنہوں نے مخصوص نشستوں والے معاملے پر اختلافی نوٹ تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلی لکھ دیا تھا تو جسٹس امین الدین خان صاحب کے بارے میں یہ کلیم کیا جا رہا ہے مختلف سور سے یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کے لیے یہ کیا جا رہا ہے محول بنایا جا رہا ہے کہ جناب یہ شرط ختم کر دی جائے سینیرٹی والی اور پھر ان کو لگایا جائے پھر ایک اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ بلٹری ٹرائل والا معاملہ کہ کس کا ہو سکتا ہے کس کا نہیں ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی آئینی ترمیم ہو جائے گی تاکہ سپریم کورٹہ پاکستان کے فیصلے گی پھر بعد میں کوئی ضرورت نہیں رہے گی آزاد امیدواروں والا معاملہ جو آزاد امیدوار اس وقت بھی موجود ہیں ان کے معاملے کے اندر ایک جو ہے وہ آئینی ترمیم کر دی جائے گی تاکہ ان کا فائدہ اٹھایا جا سکے اور دوسرا مقصود نشستوں والا معاملہ جو ہے اس کے اوپر بھی کر دی جائے گی ایک جج کی ایک عدالت سے دوسرے عدالت میں ٹرانسفر کا معاملہ جو ہے یہ پہلے نہیں ہوتا تھا اس کے اوپر بھی آئینی ترمیم میں گوھر کیا جا رہا ہے سورسز کے مطابق بتا رہا ہوں اب یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا اس کے اندر مجھے نہیں پتا لیکن اب تک جو جو خبریں رپورٹ ہوئی جہاں جہاں سے ہوئیں وہ ساری ہی کٹھی کر کے آپ کو بتا رہا ہوں ایک توہینی عدالت کو ختم کرنے کا حکومت فیصلہ کر رہی گا اگر ہم نے کوئی کیس آیا اس کا ایک فیصلہ ہوا ہم نے عمل درامت نہیں کیا تو ہمیں توہینی عدالت نہ لگ جائے جیسے یوسف رضا گلانی صاحب گھر چلے گئے تھے ججوں کی تقرری کا طریقہ کار جو ہے اس کو بھی تفدیل کیا جائے گا اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے کچھ شہتر عمیم کی جائیں گی مقصود نشیستوں والا معاملہ اسی میں آ جائے گا یہ سارا اچھا اب یہ جو تنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں اب تک جو جو ترمیم کرنے کے بارے میں جو جو چیزیں سامنے آئی ہیں اگر ان ساری چیزوں کو آپ اکٹھا رکھ کر دیکھیں تو آپ کو جو چار پانچ چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ مقصد کیا ہے اس ترمیم کا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگاؤں چند باتوں کے گرد گھومتی ہے یہ ساری ترمیم نمبر ایک جو فارم پورٹی سیون والی حکومت ہے یا فارم پورٹی سیون والی جو سیٹیں ہیں ان کو کسی طرح تحفظ فرام کیا جائے نمبر دو توہین عدالت اگر لگتی ہے کوئی حکم دولی ہو گئی ہے عدالت کی تو توہین عدالت سے ہر صورت بچا جائے یعنی خود بھی بچیں اور الیکشن کمیشن کو بھی توہین عدالت سے بچا جائے نمبر تین عمران خان کو مزید اندر رکھا جا سکے نمبر چار مقصود نشستوں اور ازاد امید باروں کو کابو کیا جائے یہ جو فیصلہ ہے وہ مقصود نشستوں والا یہاں پہ اس کے اوپر کنٹرول کیا جائے نمبر پانچ عدلیہ پر اپنی مرضی مسلط کی جائے گی عدلیہ سے آنے والے انصاف پر اپنی فیصلوں سے یہ بچ سکیں گے ان کے پاس اتنا مارجن کریئٹ ہو جائے گا تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب تک اس حکومت نے جتنے بھی اقدامات کیے بہت ساری عجیب چیزیں کیے فارم 47 سے بڑا کام تو کوئی نہیں ہو سکتا اب تو یہ ایک آئینی ترمیم ہے اور یہ آئینی ترمیم سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیننج بھی ہو جائے گی اور بہت کچھ ڈپینڈ کرے گا اگر تو آئینی ترمیم ہوتی ہے آج ہو جائے کال ہو جائے دس دن بعد ہو جائے جب بھی ہو جائے یہ جب بھی آئینی ترمیم ہوتی ہے اس کے اوپر ایک ایمپیکٹ اس تفصیلی فیصلے کا بھی آئے گا جو ابھی جو فل کورٹ بنا ہوا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس نے جاری کرنا ہے یاد رکھئے گا کہ آٹھ ججز کا جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کی موجودگی میں یہ ترمیم متاثر ہو سکتی ہے یعنی جن لوگوں نے ایفی ڈیبر لکھ کر دے دیا پاکستان تحریکی انصاف کو کہ آپ جا کے الیکشن کمیشن ہوں پاکستان میں جمع کروا دے اور وہ انہوں نے جا کر جمع بھی کروا دیا اور ان کے پاس اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے ان لوگوں کا ووٹ تو پھر کاؤنٹی نہیں ہو سکے گا وہ تو کنسیڈر کیے جائیں گے کہ وہ پاکستان تحریکی انصاف کا حصہ ہیں تو یہ پھر رولا بن جائے گا تو اس حوالے سے جو مقصود نشستوں کے بارے میں تفصیلی فیصلہ آنا ہے وہ اس آئینی ترمیم سے اگر پہلے آتا ہے تو سیچویشن کچھ اور ہے بعد میں آتا ہے تو آئینی ترمیم پر ایفیکٹ بھی کر سکتا ہے پھر دوبارہ سے اس کے اوپر جو ہے اب کادی فائدیسا صاحب کو اگر یہ ایک تیار دے دیتی ہے ترمیم کہ تین ججز کی کمیٹی بینچ نہیں بنائے گی ایک ہی جج بنائے گا جو چیف جسکس ہوگا تو پھر کادی فائدیسا صاحب اپنی مرضی کا بینچ بھی بنا سکتے ہیں دوبارہ جب اس کے اوپر ایک اپیل میں جائیں دے رہی ہے حکومت نے یہ خبریں تو چلوائی ہیں کہ معیشت درست ہو رہی ہے مگر ایسا ہو نہیں رہا عمران خان صاحب کے اوپر ایک مقدمہ اور درج کیا گیا ہے یہ مقدمہ کل درج کیا گیا تیرہ سپتمبر کو اور مقدمہ درج کیا گیا اس سوالے سے کہ ان کے ٹوٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہوئی تھی اور اس ٹویٹ کو لے کے ان کی انویسٹیگیشن بھی کی گئی تھی اور دوبارہ ایفائی والے گئے تھے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے چار لوگ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اپنے وکیل سے بات کروں گا اور پھر آپ بھی انویسٹیگیشن کریں گے ایکچولی عمران خان صاحب اپنا ٹویٹر خود استعمالی نہیں کرتے تو یہ کیس کوئی اتنا تگڑا ہوگا نہیں تو مقدمہ تو ان کے اوپر درج کر دیا گیا عمران خان صاحب کے اوپر اب دیکھتے ہیں کہ اس مقدمے کو کتنا گسیٹا جا سکتا ہے کیونکہ اگر عمران خان صاحب کو بیل مل جاتی ہے نومی کے مقدمات میں تو اس میں گرفتار کر لیا جائے گا اور اگر اس میں گرفتار کر لیا جائے گا تو اس میں تو بائزت بڑی ہونے کے امکانات بھی ہیں لیکن دیکھنا پڑے گا کہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے کہاں تک چلتا ہے کیسے لڑتے ہیں بکلا اس کو تو عمران خان صاحب کے جو باہر آنے کے امکانات ہیں اس نئے مقدمے کے بعد اگر اس میں گرفتار ہی ڈال دی جاتی ہے تو وہ ایک نئی سچویشن شروع ہو جائے گی پاکستان میں ویسے بھی پاکستان کے میڈیا نے پاکستان تحریکین صاحب کا ایک عجیب قسم کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے حالانکہ اس میڈیا کو جتنی گالیاں پی ایم ایلن نے دیئے اور بہت ساری جماعتوں نے دیئے بہت سارے لوگوں نے دیئے لیکن میں نے دیکھا کہ ان کا کبھی ایسے بائیکاٹ نہیں کیا میں وہ چیزیں گنوانا نہیں چاہتا بتانا نہیں چاہتا لیکن علی امین گنڈاپور کی تنقید کے اوپر ہاں اس کے کچھ لفت بہت سخت تھے اور مجھے بھی اعتراف تھا چند چیزوں سے اور میں نے انہوں نے یہ کہا بھی تھا کہ آپ کو اپنے کچھ چیزوں کے اوپر آپ کو چاہیے تو آج انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی کل رات کو علی امین گنڈاپور نے کل رات کو جو خبریں آئی اس میں میں نے دیکھا کہ علی امین گنڈاپور نے اس کی وضاحت بھی کی کہ اس کانٹیکس میں انہوں نے بات کی اور کہ ان لوگوں بھی لیے بات کی لیکن پاکستان کے میڈیا میں ایسا لگتا ہے کہ ایک پلینڈ قسم کا ایک بائیکاٹ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا تو تحریک انصاف نے بھی یہ کہا ہے کہ جی کریں بائیکاٹ یعنی میری ان سے جو رات کو بات ہوئی کچھ لوگوں سے ان نے کہا ہم بھی سٹریٹیجی بنا لیتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ بائیکاٹ کریں ہم پھر ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کو انٹریوز دیا کریں گے ہم انہی کے ساتھ پریس کانفرس کیا کریں گے اور پھر ہم ان کو بلائے نہیں کریں گے اور پھر اگر ہم ان کے پاس ان کے پروگرامز میں اور ان کے ٹی وی پہ جانا چھوڑ دیں گے تو پھر یہ جانے اور ان کا کام جانے یعنی وہ بھی پاکستان تحریکن صاحب کو پتا ہے کہ ان کے بغیر ایک بلٹن بھی نہیں بن سکتا کسی بھی ایک میڈیا چینل کا تو ایک طرف میڈیا ان کے ساتھ یہ کر رہا ہے تو وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا اپنی پالیسی بنانی پڑے گی